لوگ کی جمعے غفیر سے بھڑی سڑک بھی بھان بھان کی بولیاں کانوں میں پڑھتی تھی ٹھائے چلا دے نارے بازیاں گھتے شیال اور بھڑکائی گئی نفرت کے پوسز اڑھائے کہ اسم کی ملازمین اس وقت اسلام آباد کی سب سے بڑی شہرہ پر تڑھنا دے رہے تھے ان لوگ کے موں میں سوپانے دینے والا بھراہ کنیف تھا ان لوگ کی ٹانگوں کو کھڑے ہونے کی سکت دینے والا واصف بنیر تھا اور ان لوگوں کے لئے وقت کا فیراؤن بننے والا قیس کمبیر ہوگا نمبی شہرہ کے تدام پہ سیاہ رینج روور آ کر کھڑی ہوئی تھی دارکول کی سیاہ سڑک پہ ایک چمکتار پوٹ دھرا گیا پوٹ سے نظر اٹھا کر اوپر دیکھو سفیر ٹریشٹ اور سیاہ ویسکوٹ بھی ملووز کھنگرالے بالو والا مرد آنکوں میں سنجید کی لئے آگے بڑھ رہا تھا اس جال صدہ لوگوں کے قریب نفرت کی بھڑکائی آگ کو چھو کر سرد کر دینے کیمرو کا رخ اس کی جانب ہوا تھا اپنے اپارٹمنٹ کی لہنچ میں بیٹھے بڑھا کانیف نے دھیر سارے پاپکورن مزے سے موں میں ڈالے ٹی وی کی آواز بڑھا دی آشیٹان کو ایک بار پھر ارش سے بھینگا جائے گا سبردست مشڑال لوگ اس سے اور نفرت سے اپنے قریب آتے دیکھ رہے تھے اسے سڑک کے اطراف میں ٹائر چل رہے تھے اڑکتی آگ سیاہ دھوان جلتے شولے اور ان سب کے درمیان وہ سیاہ آنکھوں والا مرد اپنے باپ کی پورتائش آفیس سے بیٹھا واصل ہونی دیوار گیر ٹی وی پہ فیصہ باد کی شرارہ کا یہ منظر دیکھ رہا تھا اس کے دونوں بھائی اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس کا اونچی اوقات اور ساکھ رکھنے والا باپ کردن تفخر سے اکڑائے بیٹھا تھا آج کی قیامت میں اس فارعون کو غرک ہونا تھا وہ اس منظر کو دیکھنے کیلئے بہتاب تھے سڑک پہ چلتے اسے قدموں کے ساتھ کوئی اور قدم تھے جو ہم قدم ہوئے تھے سیاہ اونچی ہیلز کھولا سوپ ٹروزر اور اس کے اوپر سیاہ ٹاپ پہنے ماں جو بین مختیار کیس کی ہم قدم ہوئی تھی کیسے قدر تیشی کی مسکرہ کر اسے دیکھا وہ بھی جوابن مسکرائی تھی ہیلو بیوٹی کیسے سرگوشی کی ہیلو ہینسوم میں زوئی چہرہ بڑی بڑی لیندی آنکھیں بھرے بھرے ہونٹ اور پتنی ناک والی عورت کے چہرے پہ رہونیت تھی اپنے اپارٹمنٹ اور اپنے باپ کے آفیس میں بیٹھے دونوں مردوں کی رنگت واضح دور پر فک ہوئی تھی بھراک اچھر کر سوفیس سے اٹھ کھڑا ہوا تھا یہ فتنہ عورت یہاں کیا کر رہی تھی پولیس اہلکاروں کی معیت میں قدم اٹھاتے اس مرد اور عورت نے اپنے ٹھہراؤں کا فیصہ کیا سڑک کے پیچھو بھی ایک جلتی ہوئی گاڑی کے سامنے اٹھے ہوئے دھومے کی درمیان اور جلتے ہوئے شولو کی پاسکش میں میں ماجبین مختار یہاں آپ کا مسئلہ حل کرنے آئی ہوں میں یہاں آپ کی صلاح جو بن کر آئی ہوں اس کی آواز بلند تھی پھر بھی اس سے ایک بڑا سوامائق دیا گیا اپنے باپ کے آفیس سے بیٹھا واسکو نیر اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اس کا چہرہ گیا یقینی حد تک سفید پڑھ رہا تھا پاسی یوں پلٹ جائے کی اس سے سوچا بھی نہیں تھا کیا ہوا واسف کون ہے یہ عورت اس کا ایک بھائی حیرانی سے پوچھ رہا تھا باکی ساکیت ہو گئے تھے وہ جانتے تھے یہ کون ہے پاکستان کے سب سے بڑے سنتکار کی بیٹی وہ آدمی ٹیکسٹائل انڈرسٹری کا بادشاہ ہے واسف کی آواز بڑی ہوئی تھی تو ڈڑنے کی کیا بات ہے ٹیکسٹائل انڈرسٹری ایک کور ہے وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ ہے اور اس کی سنگی بیٹی اپنے باپ کے بہت قریب ہے یہ لوگ نہیں ہیں زمینی شیطان ہیں بازی اس سرہ پلٹ جائے ہی اس سے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا نسل در نسل ہمارا کاروبار چلا رہا ہے کپڑا ہم سے ہے اور ہم کپڑے سے وہ گردن اٹھا ہے کہہ رہی تھی آپ سب کی تنخواہ مہانہ آلاؤنس اور بونس یہ سب کیسے میرے اور بابا کی بہامی مشورے کے بعد تیگیا تھا کیا آپ کو واقعی اس پہ ادراز ہے وہ گھویا ہفا ہوئی مجمع دم سادے اسے سن رہا تھا اس کے یہاں ہونے کی توقعت اور فرشتوں نے بھی نہیں کی ہوگی سارا ملک جانتا ہے ان کی فیکٹریوں میں ظلم اور پرپریت کی کیسی داستان رکم کی جاتی ہے زیادہ تنخواہ بونس یا لاؤنس مانگنے پر ملازمین کی چمڑی تک ادھر دی جاتی ہے سیاسی پارٹیز کو فنڈ کرتے ہیں یہ ہر آنے والی حکومت میں ان کے لوگ ہوتے ہیں زبانیں بند کرنا اور کھڑی ہوتی ٹانگیں کاٹنا ان کو خوب آتا ہے واصف ونیر سخت مصرب تھا ہمارے تمام سینئرز اور باقی سنتکاروں کے بہامی مشوروں اور آپ کی ضروریات کو متنظر رکھتے ہوئے آپ کی عجرت تیہ کی جاتی ہے کوئی کہ آپ کو ادراز کا کوئی حق نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کیس کے حلاف جانا چاہتے ہیں وہ روگی نرم نصو سے قیس کو دیکھا پھر مجھ میں ہوں پھر میرے دوست کے اکت میں میں کھڑی ہوں یہ سمجھ داروں کے لئے اشارہ تھا اور بھاگیوں کے لئے دھمکی آپ سب کو بونس سیئے جائیں گے لیکن آپ کی ضرورت اور قیس کے ساتھ کے حساب سے واصف انہیں نوشڑی ہوئی رنگت کے ساتھ یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا اسے کسی پل چہن نہیں آتا تھا یہ عورت ضرورہ کھڑے ہو کر ہمیں دھمکا رہی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے سب برباد ہو گیا سب ختم ہو گیا وہ بتا رہی ہے کہ قیس کی پیچھے کون ہے وہ مجھے بتا رہی ہے وہ براک حنیف کو بتا رہی ہے بابا مجھے بتائیں میں کیا کروں اس سے مٹھی میں پکڑ کر اپنے بال نوچ لیے انایت مری تھنڈی نصو سے دیکھ رہے تھے زندگی ہے تو کمپنی ہے ساکھ ہے یہ عورت چاہے تو ابھی تمہاری جان لے لے اور میں اپنا بیٹا ایک بیکار کمپنی کے چکر میں نہیں کھو سکتا یہ باپ کی محبت نہیں تھی یہ باپ کی دھمکی تھی مائک اب کیسے ہاتھ میں تھا اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں جی رہ سپاٹ میں نے آپ لوگوں کی ضروریات پوری کی کیسے کہ رہا تھا میں نے آپ لوگوں کو کوارٹر فرہام کیے میں نے آپ کی تنخواہ آپ کے کمبے کے حساب سے مقرر کی لیکن وہ رکا لوگ سہم کر اسے دیکھے گئے لیکن آج صرف کیسے ہم ٹیکسٹائل کا فینانس دیپارٹمنٹ جب بھی ان ٹیکسٹائل کے سپورت ہوگا ایک دردویت یہ آفتہ ٹیم اب کیسے ہم کے لئے کام کری ہی آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے میں ہر جانہ ادا کر رہا ہوں اعلان تھا کہ سور تھا لوگوں کے کانوں سے ہم دیکھا ہون رسے لگا وہ جانتے تھے جب بھی ان ٹیکسٹائل بوننس اور لونس ہو گیا اجرت بھی پوری نہیں دیتے لاکھوں لوگوں نے براہ کانیف کو اشتماعی پت ہو آئی دی تھی پولیس آفیسرز اب مجمہ ہٹا رہے تھے پولیس کا بس زام تھا اصل مجمہ مہاجبین کے کارز کو دیکھتے ہی ہٹ رہا تھا کیس کا ایتر اونچی کی کھڑا تھا کیسن کی بنیادیں آج مسید مصبوط ہو چکی تھی اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں براہ کانیف چلے پیر کی بلی کی طرح چکر کھڑ رہا تھا میں اس پہ رکھے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو چل رہی تھی وہاں صرف انگارہ نکامت سے اسے دیکھ رہا تھا وہ عورت وہاں کیا کر رہی ہے براہ کانیف ایک ایک لفظ پہ سوڑ دیا براہ کانیف نے جواب نہیں دیا اسے بھی کیوں پروجیکٹ ڈوبتا نصر آیا تھا وہ جاہل عورت اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہی ہے مجھے کھلن کھلا چیلنج دے رہی ہے کیوں 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 کر رہی ہے وہ ایسا کیا اس کے اس اقدام کے پیچھے صرف اس کا عورت ہونا کافی نہیں ہے براہ کانکارا ایک فیشن فریق عورت ایک فیشن انتوزیسٹ عورت والا میں نے عورتوں سے زیادہ بے وقوف مخلوق اپنی زندگی میں نہیں دیکھی براہ کانیف نے تفسرہ کیا اور میں نے عورتوں سے زیادہ لوجکلیس مخلوق اپنی زندگی میں نہیں دیکھی حاصل منی کا حراوہ تفسرہ اس کی زندگی پر بات ہو چکی تھی اگر وہ میری گل فرنڈ ہوتی تو اسے مرگلہ ہلز پہ سریاں پھانسی لگاتا اور باقی کی آوازیں واسس مونیر تک نہیں پون سکیں اس سے لیپ ٹاپ کے سکرین گرا دی تھی وہ اس جنگ کو پہلی ہی کوشش میں ہار چکا تھا وہ اپنی گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا گردن اونچی ہیے چال اتمات لیے اس کی اونچی گردن بتاتی تھی وہ انچائیوں کے لیے بنا ہے اس کی چال کا اتمات بتا رہا تھا اسے کوئی گرا نہیں سکتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ رہا تھا اس کے لیے لگائی آگ تھنڈی ہو چکی تھی اسے ارش سے نہیں پھینکا گیا تھا اس کے لیے بجایا گیا سور کچھ وقت کیلئے رک گیا وہ صحیح کہتا تھا کیس موند لے کر آیا شیطان ہے لیکن مولتیں بلاہر ختم ہو جایا کرتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے سہین کے پچھلے حصے میں رکھی چار بھائی ویسے ہی تھی ہم سایا گھر کی دیوار سے جھانگتی رخت کی شاہ اور زمین پر دونوں سانوں بیٹھا گتہ بھی ویسا ہی تھا کچھ بدلہ تھا تو سینیا حاکم کا سہری ہو لیا زر جوڑا ہاتھوں پہ گھیری میندی بھال کھول چھوڑے تھے دوپڑ دس سر پہ ڈکا تھا وہ اپنے مائیوں کے کپڑوں کی برواہ کیے بغیر زمین پہ ویڑی تھی میندی لگے ہاتھوں سے روٹی اس گتے کے آگے ڈالتی اس کی نظریں کہیں دور تھی کہیں مازی میں کہیں مستقبل میں قدموں کی چاپ پہ بھی اسے سینی اٹھایا بس پہتے پہتے آدھ اونچا کر کے ہاتھے لی پھلا دی گونچنے روٹی اس کے ہاتھ پہ رکھی تم نے اسے بگاڑا ہوا ہے زینی وہ ہفا ہوئی یہ بلکل بھیق مانگا ہو گیا ہے بندہ میرن مزدوری کر کے کھائے کسی کچھتاں میں مو مارے کسی کا بچہ ہوا کچھ کھائے لیکن نہیں یہ ہر دہرام روز یہاں آ جاتا ہے مائیوں کی دولن ہو تم اس سرہ باہر نہیں بیٹھتے چلہ ہوتا ہے اس سے ایک کلسی نظر اپنی بڑی ورف دھیپ بہن پہ ڈالی اپٹن کی اوشبو پہ جن بھوچے مٹ جاتے ہیں اس سے آخری سی کوشش کی آخر تمہیں کتو سے اتنی محبت کیوں ہے اور اسی لمحے زینی آنکھ میں رسے اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا چھوٹی سنے ری آنکھیں جن میں سر تاس ہوئی تھا مجھے کتو سے نفرت ہے اس کے لہجے میں کچھ تھا ایک وشنی بہتیار قدم پیچھے کھوڑے اس کے سر پہ ہی بہن جو مرزی کرے اسے یہاں سے جانا چاہیے رات گہری ہوتی جا رہی تھی کتنے پل پیتے کتنی گھڑیاں گزریں کچھ گل نہ ہوا کافی دیر بعد زینیہ کی ہلکی آواز کاروں میں سنائی پڑتی تھی تم جانتے ہو میں یہ شادی کیوں کر رہی ہوں عبداللہ کے لیے تو میں ساری زندگی کی انتصار کر سکتی ہوں لیکن پھر کیوں مجھ جیسی دھیٹ بلاج کیلئے مان گئی کتنے سینے سے لگائے چہرہ گرائے وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو جواب نہیں دے سکتا تھا برشر کو لگتا ہے میں اپنا مستقبل سما رہی ہوں گوش کو لگتا ہے میں انتقام لے رہی ہوں بلاج کو لگتا ہے وہ میرا سہارا ہے لیکن اصل بات پتا ہے کیا وہ ایک لمحے کو رکھی کوادر کے ساحل سے پلٹی ہوا بھی رک گئی میں سب کچھ اببہ کے لیے کر رہی ہوں اسے دھیرے سے راز کائی تھی سنایا میں چاہتی ہوں اببہ مجھ سے خوش ہو جائیں ساری زندگی ان کی محبت کی نصر کے لیے درسی ہوں ایک بار صرف ایک بار ان کو اس سے رازی ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں اس کی آنکھیں چل رہی تھیں اتراف آسان نہیں ہوا گئے تھے اببہ مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوتے وہ ایک پل کو رکھی الگ میں کراہے لگیں کیوں نہیں ہوتے بے بس سفار یہ حاکم نواب کے بائیم ان کے گھر سے جانے کی کچھ دیریوات کا منصر ہے سہین میں کڑے حاکم نواب پوری طرح چیخ رہے تھے ان کے سامنے مجھرم بنی کھڑی تھی سینیا حاکم جب میرے باپ نے تمہیں توفے کے طور پر رکم دی تو تم نے انکار کیوں کیا وہ پوری کوپس سے دھاڑے سینیا نے حالی حالی نرسے اٹھا کر انہیں دیکھا میں اس آدمی سے پیسے نہیں لے سکتی تھی جسے میرے باپ کو اس وقت گھر سے نکالا جب اس کے جیب میں ایک سکھا تک نہیں تھا وہ بس سوچ گئی تھی بولی تو بس اتنا میرے لئے آپ کے لئے پیسے بہت ہے اس کا باپ اب مسید دیس آواز میں چلانے لگا تھا سینیا یاسیہ سے انہیں دیکھی گئی آشی لہجہ اس کے لئے نرم ہوتا تمہیں پتا ہے میں پیرنٹس کی معاملے میں لگی نہیں ہوں اس کی آنکھوں میں گرم گرم آنسوں نکل کر چہرے پہ پسل رہے تھے اببہ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے وہ اولاد سمجھا جس سے اممہ کے آندان جانا تھا یا شاید ان کو مجھ سے محبت ہو بھی صحیح رہے ہوگی میں ان کی اولاد ہوں وہ خودی انداز سے لگاتی خودی مسترد کرتی اببہ اور میرے درمیان بس کچھ فاس سے ہیں اور میں چاہ کر بھی انہیں پر نہیں کروں گی اببہ کو پروا نہیں ہے اور میں ٹھہری ٹھیٹ نیم اندھیری رات میں یوں سرچوڑے میں ملبوس سولل کوئی نیم دیوانی لگتی تھی تم جانتے ہو میری اممہ کے بڑے دھورے میاں ہیں پہلے کہتی تھی اب دلہ کا انتصار کرو اب کہتی ہیں بھلات سے محبت کرو کیا میں کوئی کھلو نہ ہوں سرچوڑے والی لڑکی اپنی ماں کی خود ملی تھی پرے پرے کالو اور پیچھ کی مانگ نکالے ہوئے اس کی ماں دنیا کی سب سے حسین عورت لگتی تھی ماں اس سے زیادہ حسین کوئی ہوا ہے اب تمہاری شادی ہو رہی ہے زینی بلاج کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنا معافی مانگنے میں ہمیشہ پہل کرنا شہور کی عزت کو ہر چیز سے مقدم سمجھنا اس کی حدمت کرنا اور سبر کرنا میں سبر کرلوں گی امم اگر بلاج ہی نہ کیا تو امم چند پل ہاموش رہی اس کے حصے کا سبر بھی تم کر لینا گھر چلانے کے لیے عورتوں کو سبر کام لینا ہوتا ہے بس شروع شروع میں موشکے لات ہوتی ہیں بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے سینیا نے کروٹ بدلی اب وہ چٹ لیٹی تھی اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی عورت وطرتن میں سبری ہوتی ہے امم مرد کے مقابلے اس کے پرداشت تھوڑی کم ہوتی ہے جانتی ہیں اصل سبر کسے کرنا ہوتا ہے امم نے نا سمجھے سے اپنی بیٹی کو دیکھا اصل سبر مرد کرتا ہے اممم کھانے میں نمک میٹ سادھا ہے تو سبر کرے بیوی کو نرمی یا غصے سے سمجھائیں لین ہاندان کے سامنے نہیں بچے بورے نمبر سائے لڑ چکڑ کر آئے یا پھر بیوی سے کسی قسم کی کوئی سنگین غلطی ہو اگر وہ سبر کر لے تو گھر چل جائے گا مرد افسل ہے اس کے حصے میں سبر کا بڑھا نوالہ آ رہا ہے وہ ایک پل کو روکھی بلکہ جھفکا کر اپنی ماں کو دیکھا جو نابسندی دی سے اسے دیکھ رہی تھیں آپ کہتے ہیں جن سال بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا امم بس جہور بیوی کی بس زبانی کا عادی ہو جاتا ہے بیوی اپنے سسرال کے دانوں اور شہور کی مار کی عادی ہو جاتی ہے یا پھر بچے کی صورت ایک دوک گلے میں لٹک جاتا ہے ایک بری شادی دس سال بعد بھی اتنی بری رہتی ہے جتنی پہلے دن پھر کیا چاہتی ہو تم ہر عورت خلا لے لے ہر مرد تین لفظ کہہ دے اممہ کو برا ہی تو لگا تھا زینیاں تھک کر آنکھیں بند کر لیں میں واقع نہیں جانتی اممہ اس پوائنٹ پہ کیا کرنا چاہیے شاید اچھے بخت کی دعا تم کتنے دھیج ہو نا ملکل میری طرح وہ ہس سی تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہے سیاہ کتے نے روٹی تک جادہ مو روک لیا اس سے باتیں سمجھ آتی تھی زینیاں آنکھوں میں صفحہ کی لئے کہہ رہی تھی تم میرا guilty pleasure ہو تم میرا lesser version ہو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم زینیاں ہو اور میں اببہ جتنا دودھکار ہو کالیاں دو سلیل کرو لیکن end of the day تم میرے پاس آ جاتے ہو جیسے میں اببہ کے پاس اس کی آواز سرکوشی جتنی ہلکی تھی لیکن سماتے چینے جتنی بلند تھی مجھے تم سے نفرت ہے بے دہاشا نفرت وہ پھنکھاری سیاہ کتا بس اسے دیکھے گیا وہ اس کے علاوہ کیا کر سکتا تھا میں کتنی دکھی ہوں جانتے ہو میرے پاس کتنے کم ہے جانتے ہو لیکن پھر بھی اس کے سارے الفاظ اس کے موہ میں رہ گئے تھے سیاہ کتا آگے بھڑ کر اس کے گھٹنے سے ماتا رکڑنے لگا تھا زینیاں جہاں تھی وہیں دم گئی اس کی آنکھیں اہرز سے پھیل گئی تھی وہ شرشر رہ گئی اپنی جگہ ساکت جامل وہ اسے پرسہ دی رہا تھا وہ جانور وہ بھاتی سمجھ رہا تھا یا وہ آنسو سمجھ رہا تھا ایک پل کے لئے زینیاں سانس نہیں لے سکی پھر سکتی سے اسے دھکا دے کر اسے دھوڑ ہٹایا سیاہ کتا سہم یا تھا لیکن پھر بھی وہ اسے ریکھے گیا یوں لگتا تھا وہ اپنی مالکن کے غم میں غمگین تھا زینیاں تیز سے اس قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے جا رہی تھی آنکیں اب تک بے یقین تھی جہری کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور دل دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا زینیاں نے کبھی دوست نہیں بینائے لیکن کیا ہو اگر کوئی زینیاں سے دوستی کرنا چاہے کمبیر محل پہ اتری رات کہہ رہی تھی میدی کمبیر کا نیلی روشنیوں والا کمرہ آج پوک وٹ تھا زمین کی جانب جھوکے ہوئے بیٹ پہ یایس آڑا درچہ لیٹا تھا کنگرالے بال ماتے پہ وکڑے ہوئے تھے جہری کی قریب ایک بلیٹ رکھی تھی جس میں کٹے ہوئے سیپ تھے وہ بتیس سال کے من پھر ترتیب ہولیے اور انداز میں لیٹا سیپ کی کاش موں میں ڈال رہا تھا ساتھ ساتھ کنگونا رہا تھا جو زر مانگو تو بے زر ہوں جو سر مانگو تو حاضر ہوں ارے لوگو تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے اس کے بھرقس چپیس سالہ میدی بے جائنے سے دائیں بائیں جکر گاڑ رہا تھا اس کے چہرے پہ تفکر تھا یہ کیا کیا ہے کیس مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر یہ کیا بکواس ہے میدی دوے دوے غصے سے کہہ رہا تھا براک حنیف واصف مونیر اور اب یہ فیکٹری کے ملازمین کیوں تم نے ساری دنیا اپنے خلاف کر لی ہے کیس سکون سے لیٹا رہا سیپ کی ایک کاش موں میں رکھی میں جانوں میرا خدا جانے وہ پورے سور کے ساتھ گنگونایا ساتھ ہاتھ لہرہ لہرہ کر کوئس سور کے مزل یہ ہوں کیس میرا دماغ مت حراب کرو میدی جنجلائا میں نے ساری دنیا اپنے خلاف نہیں کی میں نے ساری دنیا کو بتایا ہے میرے خلاف جانے سے کیا ہوگا وہ مزل سے بولا ذرا روشنی ڈالنا پسند کرو گی اپنے سیاہ کارناموں پر میدی نے چوا چوا کروشا ایک لمبے عرصے سے فیکٹریوں کے منتصور میرے خلاف جانا جاتے تھے میں نے ان کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی تھی ایک لمبا عرصہ میں نے حکمت عملی تیار کی ہے تم ذرا سی تنخواہ بڑھا کر ان کا مو بند کر سکتے تھے میدی نے ملامت بھی گیس اٹھ بیٹھا پلیٹ اپنی خود میں رکھ لی قریب کے مو میں ایک نیوالہ ڈالو تو اسے اگلے نیوالے کا انتظار رہتا ہے قریب کا مو اتنی جلدی بن نہیں ہوتا اسے تفسرہ کیا میں لمبے عرصے سے ان کے اندر بھرتا ہوا زہر دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے دریاغ بنایا میدی نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے دیکھا اور کیا ہے تمہارا فضول دریاغ جبین ٹیکسٹائل کے ساتھ فانائس میں شراکت مد بھولو فائنانس میرا ڈپارٹمنٹ ہے مد بھولو گیس ام کا آخری میم میرے نام کا پہلا حرف ہے تیس ایس بولتے ہو ایک پل کو رکا گیس یوں ہی پور سکون بیٹھا رہا کیا ہے تمہارا بلین ایک تھکہ ہارا اس فسار کیس مسکر آیا جبین ٹیکسٹائل تنخواہ اور بونس کے معاملے میں ملک کی بدنام ترین ٹیکسٹائل ہے جب میری دھیر ساری فیکٹرو کے دھیر سارے ورکرز کو بتا چلے گا کہ آج سے ان کا نان نک کافہ جبین ٹیکسٹائل سے آئے گا تو وہ دو کام ہوں گے کیسے سیب کی کاش آوامیں بلند ہی لوگ نوگریان چھوڑ دیں گے کاش پلیٹ میں واپس رکھی اور دوسرا ایک اور کاش انگلیوں کے درمیان اٹھا لیں لوگ نوگریان نہیں چھوڑیں گے لوگ اپنی پرانی تنخواہ اور الانسز کے ساتھ رہیں گے اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں کوئی پہلے والے راستے پر نہیں جائے گا ملک کی بھڑتی گرپتی ہو نو اسے تاسب سے گندے ہوچ گائے کیسے کتنے لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے آہ اللہ میں آپ کا فیوریٹ ہو نا اسے چہرہ چھت کی جانب اٹھا کر سوال کیا ہوں میڈی نفی میں سانے لاتے ہوئے آگے آیاں بیٹ کی بانیتی کے پاس بلکل قریب میں مان ہی نہیں سکتا اتنے بڑے قدم کے پیچھے تمہارا صرف یہی مکروعظم ہے کوئی اور چال کوئی اور شیطان ہی ضرور ہوگی ہے نا میرے بھائی آخری لفظ میں تم اصول تھا کہ ایسے ستائش سے آپ رو اٹھائیں تم مجھے کتنے اچھے سے جانتے ہو نا اور میں نے یوں ہی اتنے سال تم سے نفرت کی اسے دکھ ہوا میڈی نے تنسیہ سائشٹ گا ظاہر ہے میں نے اتنا بڑا قدم کسی وجہ سے اٹھایا ہے براغ حنیف واسف مونیر اور کچھ اور لوگ ہیں جو میرے حلاف اٹھ رہے تھے میں ان کو جتا رہا تھا میرے حلاف جانے سے کیا ہوگا یقین کرو انتقام تو کیا ان دونوں نے میرے سامنے آنے سے بھی ایک ہزار بار توبہ کی ہوگی وہ میں سوس ہوا میڈی سلکتی نسوس اسے دیکھتے ہوئے کوئے کچھا چپا جانا چاہتا تھا اور تم نے اس سب کے لئے ایک عورت کا سہارا لیا ایک میسوچنیس آدمی ایک عورت کا سہارا لے کر چلے گا یہ دنسا اور یہ کیس کو جوابی تھا یہ سہارا نہیں دیل ہے میدی کمبیر میں نے اس عورت کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی میں نے انہی اٹھے ہوئے کندوں اور اتماد نظروں سے اس کے ساتھ ڈیل کی ہے اور ویسے بھی مجھے ان عورتوں سے نفرت ہے جنہوں نے اپنے اوپر فریجر سٹیکر لگا رکھے ہیں نہ کہ مہاجبین مقتار جیسی عورتوں سے ہیر مجھے اب جانا چاہیے اس سے بستر سے پہر نیچے اٹھارے کافی دنوں بعد اب گیس سکون کی نیند سوئے گا دروازے کی جانے بڑھتے اس سے قدم سرشار تھے ابھی وہ چوکٹ پار نہ کر سکا تھا جب میدی نے اس سے بکا رہا تم آج بھی سکون کی نیند نہیں سوگے ہے نا وہ تھم کیا تم عورتوں کے کپڑے ڈیزائن نہیں کرتے تم ایک زن بزار آدمی ہو کیسے ہم کو بچانے کے لیے تم نے اپنے اصول بت لے ہیں تم سکون سے کیسے سو سکتے ہو اسے کیسے ہمدرد ہوئی دہجے میں اس کے لیے تفکر تھے میں محل کا سب سے مصبوط ستون ہوں کھڑے رہنا میری چوائز نہیں مجبوری ہے وہ درسے سے پاک مصبوط لے جا اس سے شادی مت کرنا نائٹ میار وہ ملتجی ہوا پلیز اس سے شادی مت کرنا کسی کی کہنے پہ نہیں کسی کی منت مت ماننا کیونکہ میں اس سے خود سے دور کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتا کیسے گلے میں گلٹی سے اوپر کر ماتوں ہوئی میں میں کوشش کروں گا تمہارا دل نہ ٹوٹے اور پھر وہ چوکٹ پار گر گیا بجا رہا تھا اور میدی نے کئی لمحے اس کی رہ داری میں اٹھتے قدم اپنے دل پر پڑھتے محسوس کیے اس کے گنگنانے کی مطم سے اواز اب بھی آ دی رہی تھی ارے لوگو تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے انگلی صبح گہمہ گہمی سے شروع ہو کر اس سے بے ہتم ہوئی شام کے سائے ڈھل رہے تھے رات نے اپنے آنے کی نوویز سنائی تھی حاکم نیواب کے چھوٹے گھر میں کونچی زور زور سے بولنے کی آواز سے آ دی تھی وہ گھر میں حیرات مانگنے آئے لڑکی سے بہت سے مضروب تھی دروازے پہ لگے پردے کے ساتھ لگ کر کھڑی مفلی سر کی کونچ کو ترس سے دیکھ رہی تھی نہیں مجھے یہ بتاؤ تم آگر آٹا مانگنے ہی کیوں آئی ہو وہ کمر پہ ہاتھ باندے گڑی تھی دیلا ڈالا جھوڑا اولچی لٹے اور بے سار جہ رہا آلی بردن کا بس صرف گھر میں کپڑا پیشنے آئے اوڑتوں حیرات مانگنے آنے والی اوڑتوں پہ چلا کرتا تھا نہیں تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے میری بھائی یہ اگر آٹی کی دکانے تو ہمارے پاس بہت پیسہ ہیں اوہ بہن میں ہوت کچھ دنوں میں تمہارے جیسا بورا اڑھا کر گوادر کی گلیوں میں بھیگ مانگتی نظر آنگی مہنگائی یوں نو اس سے گندے ہو چکا ہے مفلی سڑکیاب کے چانے کنگوئی تھی جب کونچ نے دس روپے کا نوٹ جو کہ اتیلی میں دفا رکھا تھا نکال لیا شہانہ انداز میں نوٹ اس کی طرح پڑھائے ہوئے اس سے خود کو اصلی ملکہ بیٹھانی امیسے اس کیا تھا کونچ ادھر آؤ فورا زینے کی گرشدار آواز آئی تو کونچ کو اپنے ساپ کا تمام گناہ یاد آنے لگی اللہ جانے اس کی آدھی پاگل بہن کو اب کیا یاد آگیا پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا وہ کندے چھے ڈک کر اندر کی جانے پڑھنے آئی کمرے میں تیسی چنگی عظیم کا منصر تھا علماری کی ساری کپڑے باہر پیٹ پہ نکلے رکھے تھے جوتے میک اپ ہر چیز اپنی جگہ سے دیش نکالا کا پیام سن رہی تھی زرچوڑے میں ملفوز ٹھلی چھوٹیاں والی سینیاں حاکیم کی آنکھوں میں دبا دبا ہوسا تھا اس سے وہ چھوپانے کی پھرپور کوشش کر رہی تھی تم نے ہائی لائٹر کہاں رکھی ہے وہ جو برشل اسلام آباز سے لائیا تھا اس کا لہجہ بولن نہیں تھا تفشیشی بھی نہیں اُت پہ سب یہ وہ بس پہنچ رہی تھی دانیا دوست یہ بھائی کی شادی ہے اس سے مانگا اور میں نے اسے دے دیا در جی جگ آج کچھ نہیں تھا زینیاں نے تکی تکی نظروں سے اسے دیکھا تم لوگ کو نا کیوں نہیں کہتی it's simple it's not that simple for me اسے ساتھ کی سکندے اچھکائیں لوگ تمہارا فائدہ اٹھائیں گے تم کب تک اس سمال ہوتی رہوگی کب تک کسی کو یہ حق دوگی کہ وہ تمہاری نام نہیں کہہ پانے کی وجہ سے تمہاری کمر پہ بھوچ ڈالتے جائیں آلیس بڑی بہنوں والا لے جاؤں کونج نے اپنی موڑی ہوئی پل کے جھکا دی مجھے نہیں پتا مجھے واقعی نہیں پتا زینیاں اسے مرزید کچھ کہہ دی لیکن ان دونوں کو چھوڑ کر ہم اسلام آباد جائیں گے کمبیر مہر کے لاؤنچ میں میڈی کے ساتھ سارے دو سے کٹے ہو رکھے تھے ایک صوفے پر تین لڑکیاں اور دوسرے پر چار لڑکے میڈی ہی کے کم عمر یا اس سے کم عمر وہ غائب دماغی سنگی باتیں سن رہا تھا اس کے ہاتھوں کو سگریٹ پکڑنے کی تلف ہو رہی تھی اس کے لفو سے دھوماں حضاد ہونا چاہتا تھا لیکن کمس کا میڈی کبیر اتنا منٹ تو تھا رہی کہ لڑکیوں کے سامنے سگریٹ نہ بھی تھا میڈی کمبیر کی نیلی روشنیوں والے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا سیاہ لمبا کافتان نوما لباس چیرے پر ماکس اور سر ڈھکا ہوا وہ بلی کی چال چلتا ہیولانوما شخص کمرے میں تاخل ہو چکا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہوئے کہہ رہا تھا کوئی پورا نہیں مانا کسی نے وجہ نہیں پوچھی وہ میڈی کے دوست سے اتنا تو جانتے ہی تھے بائی جانے کی بجائے وہ گھر کے اندھونی حصے کی جانے پڑھنے لگا ساتھ ساتھ موبائل پہ کچھ دیس سیس ٹائپ بھی کر رہا تھا لونج میں اب اس کے دوستوں نے انچے آواز پہ کانے لگا دیئے تھے پورانی فلموں کے کوئی کانے کسی کی مسکرہٹو پہ خونہ سار سہاں چھوکے میں ملبوس آدمی بیٹھ کے سائٹے بھی کھول رہا تھا اس کے اندازے مہارت کے ساتھ سا چلدی بھی تھی بیٹھ کے نیچے چھانگتے ہوئے علماری کے پٹ کھولتے ہوئے وہ کچھ رون رہا تھا جسے اُلٹ پُلٹ کرتے ہوئے وہ ان رازوں کو پاری نہ چاہتا تھا جو نہاں تھے رہا داریاں عبور کرتے ہوئے گھر کی سفید ماربل پہ قدم رکھتے ہوئے مہتی مصروف لگتا تھا اس کا ہر بھرتا قدم اپنی کمرے کی جانب تھا دینم جیکٹ کے اندر سے دینم کا پیکٹ نکالتے ہوئے اس سے ایک سگریٹ باہر نکالا اکتم اس کے ذہن میں ایک چھمک کا ہوا تھا پشلی کی کوندے کی طرح ایک حیال اس کے سیر میں لپکا اس سے کچھ کھو گیا تھا وہ خدایاں اسے کیسے کھو سکتا تھا اس کے دل میں چھککر سے چلنے لگے لپوں میں تب اس سگریٹ اسے بھول پال گئی اس سے کچھ کھو گیا تھا اور وہ کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے تھا کسی صورت نہیں کسی کے واس سے وہ دل میں اپنے پیار سارا کا سارا کمرہ چان مار لیا لیکن جو اسے چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا ملتا بھی کیسے وہ کاب جیسے آنکھوں کے ساتھ کمرے میں دھوڑتے ہوئے وہ شخص پریشان تھا اسی لبے اس کی نظر علماری کی کھولے پٹ پہ پڑی وہ تیز سے اس قدم اٹھا تھا واپس علماری کی جانی بھائیاں کپڑے اُلٹ پُلٹ کیے اور یہاں اسے نظر آیا تھا ایک خوفیہ لوکر نکاب کے پار بھی صاف پتہ چل سکتا تھا کہ اس سے فتہ مل چکی ہے اس سے ہاتھ آگے پڑھا کر کھوڑ لگانا چاہاں این اسی لبے کوئی دروازہ کھول کر اندر داہل ہوا تھا چوہے والا شخص پوکلا کر ہماری کی وٹ میں ہو گیاں پریشان چیرے و روڑی ہوئی رنگت والا میدی کمرے کے اندر داہل ہوا ایسے ہی تھندک سے یہاں پڑھتا کمرہ اس سے قدم پرف کر رہا تھا وہ آسواس سے بھی نیاز اپنے پرائیویٹ انسٹرگرام اکاؤنٹ سے سینیا حاکم کو میسج کر رہا تھا جواب نے دارت اس سے فوائس سوٹ بھیجا چنفل کا انتظام لیکن ایک بار پھر جواب نہ دارت اپکے اس سے اپنے اوپر ایک ہزار مرتبہ لانت پھیجھتے اس سے کال ملالی تھی ایک انسٹرگرام کال سوزو کی آواز پہ دھر دھر آتے موبائل نے سینیا حاکم کی توجہ اپنے جانے مفصول کروائی کونچ کو پڑھتے پڑھکار ایک لبھی کو رک گئی وہ دونوں جانتی تھی سینیا isn't a کال پرسن کوئی اس سے کال کیوں کر رہا تھا وہ جامنے علماریوں کو اپنے جگہ جامن چھوڑے موبائل کی جانے چلی آئے انسٹرگرام پہ آتی کال اکاؤن کا نام دیکھ اس کا حلق تک کروا ہو گیا تھا نہ جانے کیوں لیکن اس سے کال نہیں کھاٹی بلکہ اٹین کر کے موبائل کھان سے لگا لیا ہیلو کئی میلوں دور اڑتے بھاگتے ہوئے یہ آواز اسلام آباد میں بیٹھے میتی کمبیر کی کاروں میں پڑی تو اس کے اندر ایسی تقویت اتھائی جس کا کوئی حساب نہیں تھا کال کاٹنا مت پلیز یہ وہ الفاظ سے جو فون کھان سے رگاتے ہوئے سینیا نے سنے اس کے اپرو تو فکر سے سکڑے اپنے بیٹھ پہ بیٹھے میتی کی اونگلیوں میں سگریٹ تبا تھا چلتا ہوا سگریٹ چہرہ مصرب تھا تمہیں یاد ہے جہاں ہم کوہ باطل کی طرف جا رہے تھے ہم سب نے سب یاد ہے کام کی بات کریں دو ٹوک لے جاؤ میتی نے سگریٹ والی اونگلی سے کنپٹی کو مسئلہ کالہ دھر کیا میرے والیڈ کے ساتھ ایک یو ایس بی بھی تھی وہ مجھ سے کھو گئی ہے کیا وہ تمہارے پاس ہے اس سے چلتی چلتی الفاظ زدہ کیے ساتھ ساتھ کمرے میں نصر رڑائیں کئی کوئی سن نہ لیں سینیا جواب تھی بغیر علماری کی طرف بڑائیں اس پین ڈرائیو میں میری بہت قیمتی چیزیں ہیں پلیز اگر وہ تمہارے پاس ہے تو بتاؤ علماری کے ہانے سے سیاہ لیڈر بیگ نکالتے ہوئے زینیا نے اس کی زف کھولی ہاتھ انڈر ڈال کر بھائی نکالا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ پین ڈرائیو تھی اس کی آنکھوں میں جمک دار آئی کونج اس سے بیکار کام کرتے دیکھ کمرے سے نکل گئی تھی زینیا کیا وہ تمہارے پاس ہے وہ اس کی موجود کی کو چک کر رہا تھا زینیا نے چند لمحے اس سے آئے یو ایس وی کو دیکھا اور پھر میرے بیگ میں ایسا کوئی سمان نہیں ہے اس سے کہہ کر موبائل کا آنسہ اٹھ آئیوں ابھی وہ کال کارٹی کی ایک بار پھر اس کی اوپر دی آواز پر ٹھہر گئی تم نے کہا تھا وہ مجھے ماننے نہیں آیا تم نے ایسا کیوں کہا تھا وہ ڈرہ ہوا تھا شاید علچہ ہوا بھی وہ کوئی ہے کوئی جو مجھ پہ اس سے پیپسیس سے اپنے کمرے کو دیکھا رانی مجھ آتا تھا وہ مجھے ذہنی مریض بنا رہا ہے کیا تم مجھے بچا سکتی ہو کوئی کسی کو نہیں بچا تھا ہر کوئی اپنا جنچات دیندہ خود ہوتا ہے سینے ناگواری سے ٹوکا آپ نے تو کہا تھا یہ سب بس میرے اندازے ہیں تب میں تم پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا تکان سادہ جواب اب اگر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی وہ میرے پیچھے کیوں آتا ہے جب اسے مجھے مارنا بھی نہیں ایک پیپس سوال وہ آپ کو مارنا نہیں جاتا وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے جو اسے آپ سے چاہیے کچھ ہے جس سے آپ بے حور ہیں لیکن وہ نہیں اسے اگر آپ کو مارنا ہوتا تو اس کے لئے یہ تیہانے میں ہی مار دیتا وہاں کھڑے ہو کر آپ کو کنفرنٹ نہ کرتا اسے میرے سر پہ بندوق رکھی تھی میس حاکم میدی ہو رہا ہے وہ آپ کو دھرا رہا تھا اُلچھا رہا تھا آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جس کا نام وہ خود بھی نہیں لینا چاہتا وہ آپ کا تاکوب کرتا ہے تاکہ آپ شاید ڈر کر اس چیز کو چھوپانے کی کوشش کریں اور آپ کے تاکوب کار کو وہ چیز مل جائے وہ آپ کو اُلچھا رہا ہے تاکہ آپ سینی غائب دماغی میں سب کچھ اُغل دیں آپ کے پاس ایسا کیا ہے میدی سینیہ کے ہاتھ میں وہ سینیہ جمکتی پینڈ رائب تھی آنکھوں میں عجیب صفاقیت وہ آج پہلی بار اس کا نام لے رہی تھی میدی ایک لمحے کو تھم گیا علماری کے اکھ میں چھپا سینیہ جوگے والا تاکوب کار بھی تھم گیا میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں جانتا وہ کیوں ہے میرے پیشے کیا چاہتا ہے کچھ نہیں پتا مجھے اس سے تھک کر اچھلے سگریٹ فرش پھر پھینک دی تم اسلام آباد کب آ رہی ہو سرسری لے جا وہ اٹھ کر علماری کی طرف جا رہا تھا دو دن دان میری شادی ہے بس اس کے فوراں بعد میدی ایک پل کے لیے رکھ گیا شادی تم شادی کر رہی ہو تم شادی کیسے کر سکتی ہو وہ حیران تھا یا شاید پریشان جو شاید پتا نہیں اس سے کیا برا لگا تھا یا بھی شاید عجیب لگا تھا کیا تم واقعی شادی کر رہی ہو علماری کی کھولے پٹ بند کرتے ہوئے اس سے ٹیک لگا لیے جی میں واقعی شادی کر رہی ہوں اور آپ کو بلوگ بھی آئندہ کال مت کیجئے گا ویٹ ویٹ یار بلوگ مت کروں وہ بات مزا ہوا آخر وہ کون معصوم ہے جس کے زندگی تم برباد کرنے جا رہی ہو نہیں مطلب شادی واقعی سچ میں مجھے یقین نہیں آ رہا وہ محسوس ہو رہا تھا کیا ہمیں شادی نہیں کر سکتی کیا میں ایلین ہوں اسے بات سے اتھوڑ پری پورا لگا تھا ایلین کا نہیں بتا لیکن تمہاری شادی کا سن کر واقعی عجیب لگ رہا ہے ویٹ لیٹ می گیس تم اپنی شادی پہ زیور کی جگہ مشین حرید کر لاؤگی اور کمرے میں پھولو کی جگہ تارے لٹکاؤگی ہے نا اس سے مسکرہ ہٹ دبائی سادھی وہ موڑا تو اس کی دائیں جانی وہ سیاہ جوگے والا شخص تھا آپ اس کاویل ہیں کہ آپ کو بلوگ رکھا جائے وہ کہہ کر کول بند کرنے لگی اپنی گن سے وہ اس کے جسم میں لوہے کر سرہ داک جھکا تھا یہ سب اتنی آنچالدی میں ہوا کہ کچھ سمجھے کا موقع ہی نہ ملا جوگے والا شخص علماری کے اوٹ سے نکل آیا درد سے دھورے ہوتے میٹی کے سینے پہ ایک لاتے ماری وہ لڑکڑاتے ہوئے نیچی گیرا دیکھتے ہی دیکھتے فرش پہ سرخ سیال کی ایک آفشار بنتی جلی گئی وہ ان سے اب بھی ایلو ایلو کی آواز آ رہی تھی میٹی فرش پہ گیرا پڑا تھا درد اسے درد ہو رہا تھا جہنم جیسا درد بہن دہا درد میٹی کے آنکھیں بند ہونے لگی اس کی بس سارا تنبلی ہو رہی تھی سوک سیاں اس کے جسم سے گویا سورا کی صورت باہر نکل رہا تھا اس سے پل کے چپ کی منصر تھنڈلا ہوئی ہو رہا اسے ہلک سے آواز ایکالنی جائیں لیکن بے سود اسے بہتہاشا سردی لگنے لگی پھر بہتہاشا گرمی سیاہ چوہے والا شلس اسے بوٹ کی ٹھوکرو سے مار رہا تھا میٹی نہیں جانتا تھا وہ اس سے کیوں مار رہا ہے اسے اپنا جسم چلتا محسوس ہو رہا تھا اسے اپنی آنکھیں بند ہوتے محسوس ہو رہی تھی وہ ان کا تعلاب بڑھ چکا تھا میٹی کے آدھے چہرے پہ خون تھا تنلی بسارت کھوٹی کھوٹی ہیلو ہیلو کی آوازیں درد بے تہاشا درد آگ چلن سردی تھنڈا پڑتا جسم اور ان سب کے درمیان اس کی آنکھیں بند ہو گئیں سین تاریکی میں ڈوب گیا سماتوں پہ پڑتے لگ گئے اب سکون تھا کوئی درد کوئی چلن کوئی تھنڈ کچھ نہیں ہے ساکت نل بےہیس زینے کی انداز سے غلط ہوئے وہ محصہ کوپکار نہیں تھا وہ چان لینے آیا تھا وہ لے کر جا چکا تھا لاؤن سے کانے کی آوازیں اب بھی آتے ہی کہ مر کے بھی کسی کو یاد آئیں گے کسی یاد سو میں مسکر آئیں گے کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار جینا اسی کا نام ہے اس سارے ہنگامے سے دور کیسے میں واقعہ کیس کمبیر کا نیلی دیوارو وہ کلاس ونٹو والا آفیس پر سکون تھا وقفے وقفے سے دو نفوس کے بولنے کی آوازیں آ دی نہیں ایک بھوڑی تکان زدہ آواز ایک جوان ستی ہٹ درم آواز یعنی تم باز نہیں آوگے تم اسے قتل کروگے بلاہر مقصود ہار مان چوئے تھے ان کے چہرے پہ تاسوب تھا گیس کلاس وال کی قریب کھڑا تھا سیاہ ڈو پیس میں ملبوس پینٹ کی چیپ میں ہاتھ ڈالے وہ بھائی دیکھ رہا تھا آنکھیں اداسی میں اپنا دل مار رہا ہوں چچا قدر آسان نہیں ہوتے دل کا ایک حصہ مقتول کے ساتھ مر جاتا ہے لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوں انتقام میری غیرت ہے وہ رکا چہرہ اپنی چچا کے جانی موڑا میں انتقام نہ لے کر بے غیرت کہلاؤں گا تم ماف کر کہ اللہ کے سامنے عظیم بن سکتے ہو یا تیانی ابھی اللہ کے حضور پیش ہونے میں وقت ہے مجھے دنیا میں سرخ روح ہو لینے دیں تمہارا دل مر جائے گا وہ نہیں دکھ ہوا جیسے کہ یہ میری زندگی کا پہلا قتل ہو اس دل سزائیہ سرچٹ کا دل میں تھیر سارے کرپ نے آکھ اٹھیرا ڈالا انتقام کے کئی اور طریقے بھی ہیں ویت اور وہ ایک لمحے گروہ کے کالاتا کیا زن تم زن کے ذریعے انتقام لے سکتے ہو میں انتقام نہ لے کر سارے دنیا کے نظروں میں گروں گا لیکن ایک عورت کے ذریعے انتقام لے کر اپنی نظروں میں گر جاؤں گا میں ایسا نہیں کر سکتا اس کے انداز میں ناپسندی تھی تھی مقصود نے کہہ رہی سانس سے تم نے ہادی کیومیٹی اپنے حلاف کر لی ہے تم نے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لی ہیں جن سے تعلق دوٹا مطلب سانس کی دوری ٹوٹی تم مارکٹ سے کروڑوں روپے لیے بیٹھے ہو تم کیا کر رہے ہو گیس کیوں تم نے سارے دنیا اپنے خلاف کر لی ہے وہ فکر مند بھی تھے اور کچھ کچھ آج اس وی گیس آگے بڑھایا نرم نرسل اسے انہیں دیکھتا ہوا میرے گھر میں ایک مرد مازور ہے تفسرہ کیا ایک مازی کے غم میں ڈوبا ہے اور ایک اپنے آپ سے فرار چاہتا ہے میرے گھر میں ایک لڑکی ہے جس سے محبر چاہیے توجہ چاہیے پیسہ چاہیے وہ بول رہا تھا اور مقصود اسے سنے گئے مجھے ان تینوں مردوں کے لیے کمانا بھی ہے اور اپنے لیے بھی مجھے میرے باپ کی ساکھ کے لیے بھی کمانا ہے اور اپنی آیاشیوں کے لیے بھی وہ ان کے قریب گھٹنوں کے والا آ کر بیٹھا میں اگر ساری دنیا کو اپنے خلاف نہیں کروں گا تو یہ لوگ میرے خلاف خود بخود ہو جائیں گے اپنے ہارت سے لگائی آگ میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پانی کہاں ڈالنا ہے دوسرے کی لگائی آگ میں آپ خاکستر ہو سکتے ہیں بلکہ جھپکا کر تسلی دی اگر آپ کو میرے مرنے کی فکر ہے تو چھوڑ دیں مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے اس دنیا میں سزا دینے بھیجا ہے جو کہ پوری نہیں ہوئی میں مغلت لے کر آیا شیطانوں ابھی مغلت پوری نہیں ہوئی وہ مسکر آتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا چند لمحے ان دونوں کے درمیان ہاموشی رہی باہر پھیلتی شام اداسے سے انہیں دیکھ رہی تھی چند لمحے بھی تھے چند ساتھی گزری اور پھر مقصود کمبیر کے آلک سے کچھ ایسے الفاظ پرامت ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ یہ نام کی در سے تہا تو کئی پل تو وہ ساس بھی نہ لے سکا سمانے کی ساری کریشیں رک گئیں تم ایسے نہیں تھے عبداللہ وہ اب تک شوق تھا یوں جیسے ایک ہین نہ آیا ہوں تم رہیم دل تھے تم ماسوم تھے تم بہت اچھے تھے تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ افسوس تاسوف رنج یا تھا جو ان کے لہجے میں نہیں تھا کیس شاکی نظروس انہیں دیکھے گیا وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا اس کی آنکھیں گویا اوبل رہی تھیں دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا ہو تم لوگوں کے ساتھ رہیم کا معاملہ کیا کرتے تھے تم بہت اچھے تھے عبداللہ مجھے اس نام سے مت بولائیں اس کے لب دھیرے سے فر پڑھائیں تم دوستوں کے دوست تھے عبداللہ حاموش ہو جائیں بس کرتے اس سے کانوں پہ ہاتھ رکھ لئے رنگت سفید پڑھنے لگی اس سے پہ ایک تیار سانس لینے میں دوشواری ہونے لگی تم میرے عبداللہ تھے تم میرے عبداللہ تھے اپنے اببہ کے عبداللہ تم اس لڑکی کے لئے آج بھی عبداللہ ہو تم ایسے نہیں تھے عبداللہ اس کی سماعتیں بند ہونے لگی تھیں یہ نام یہ نام نہ لے کوئی وہ تیرے تیرے فرش پر بیٹتا چلا گیا یہ نام اس کا اصل تھا وہ کسی کو یہ نام لینے سے منع نہیں کر سکتا تھا یہ نام اس کی فہشان تھا یہ نام اس کا کمفرٹ تھا کئی سال پہلی یہ نام بدل کے اسے بے سکون کیا گیا تھا آج یہ نام پھر سے بے سکونی دے رہا تھا تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ آج آو عبداللہ تم ایسے آج آو عبداللہ آوازیں گھٹ مٹ ہونے لگی تھیں آوازیں کیس کو ٹرگر کرتی تھیں آوازیں اسے مازی ملی جاتی تھیں اور کیس کا مازی خوشکوار کہا تھا وہ پرینڈر کپڑو اور مہنگی چوتو سمیت فرش پہ پیٹا تھا سماتیں بے قرار آنکھیں شاکی چہرہ کرو سدھا آوازوں کو پاسکش نے اس کے کانوں کو سن کر دیا تھا آج آو عبداللہ کیا یہ نام سن کر ایک پل کو تمہاری سانسے نہیں رکھی اور اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر 3 بھی ہتم ہو گیا ہے اور میری سانس سے واقعی رک گئی ہے کہیں نہ کہیں مجھے ہوشی ہو رہی ہے کہ میرا اندازہ صحیح نکلا واقعی جو ہے مہدی عبداللہ نہیں تھا اور آپ کو یہ چیپٹر کیسا لگا کومنٹ سے ضرور بتایا کریں اور ہو سکے تو ویڈیو لائک کر دیا کریں اب میں اتنا مورا بھی ریکوارٹ نہیں کرتی ہوں کہ آپ لوگ سن تو لیتے ہیں پر لائک نہیں کرتے جب لوگ کومنٹ نہ کرنا سمجھ آتا ہے پر لائک تو کر ہی سکتے ہیں اینیویز حیال رکھئے گا